ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا دہ ڈی سی مائنڈ کی ایک اور نئے ویڈیو میں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کافی سارا ڈرون میکنگ کا سامان مگا لیا ہے اور دوستو جیسا میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا یہ جو ڈرون ہے یہ جو ہوم میٹ ڈرون ہے یہ دوستو کریش کر گیا اور اس کا جو فریم ہے وہ بری طریقے سے ٹوٹ گیا اور اس کے دوستو جو کمپوننٹس آرڈونو یونو ہے اور اس کا جو ریسیور وہ بھی دوستو بہت ہی بوری طرح سے ٹوٹا ہے اور اس کا جو پروپلر ہے سب کچھ دوستو اس کا نپٹ چکا ہے تو اسے پھر سے ری بیلٹ کرنے کے لیے میں نے آن لائن یہ سامان اس کے لیے منگایا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم ان سارے کمپوننٹس کی انبوکسنگ دیکھیں گے تو چلیے دوستو ان ڈبوں کو کاٹتے ہیں ان کے سیل کو بریک کرتے ہیں اور ان کے اندر جو سامان ہیں ان کو سب سے پہلے باہر نکالتے ہیں اور دوستو یہ کوئی سپانسارڈ ویڈیو نہیں ہے اور نہ ہی کمپنی نے مجھ کو یہ ریویو یونٹ بھیجا ہے اور نہ ہی یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے کمپنی سے پیسے لیے ہیں دوستو یہ جتنے بھی کمپوننٹس میں انبوکسنگ کرنے والا ہوں یہ دوستو سارے کے سارے میں نے اپنے پیسے سے منگایا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو جنوین انبوکسنگ ویڈیو ملے گی نہ ہی میں کمپنی کا پرموشن وغیرہ کر رہا ہوں تو دوستو دونوں بوکس کو میں نے اپن کر لیا اور اس سامان میں نے یہاں پر نکال کر کے رکھ لیا ہے تو چلیے ایک ایک کر کے انز کمپوننٹس کو دیکھتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں نے یہاں پر یہ تھاؤزن کیوی کا موٹر مگایا تھا دوستو پچھلے والا جو ڈرون تھا جو کریش کر گیا تھا مجھے شک ہے کہ اس کا ایک موٹر تھوڑا سا جام ہو گیا تھا اسی لیے میں نے اسی آرڈر کیا تھا اور اس موٹر کے پیکٹ کے اندر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروپلر اڈاپٹر ہے چار سکروز ہیں اس کے علاوہ دوستو اس میں ایک جو موٹر ماؤنٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے لیکن وہ مسنگ ہے اور دوستو اس موٹر کے وائر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کنیکٹر وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا بولٹ کنیکٹر جو لگا رہتا ہے کنیکٹ کرنے کے لیے وہ بھی نہیں لگا ہوا اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو موٹر ماؤنٹ ہے وہ بھی میسنگ ہے اس سے اب دوستو اتنے مہنگے موٹر میں 10 روپے کا گنیکٹر لگانے میں ان کو کیا ہی دکت ہوتی ہے کنجوسی کی بھی حد ہوتی ہے اب دوستو اس موٹر کے پیکٹ سے موٹر ماؤنٹ گائب تھا اس لیے میں نے اس پروڈکٹ کے پیج پر گیا اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم کو یہ موٹر ملتا ہے اس کے بعد ہم کو پروپ اڈاپٹر ملتا ہے چار سکروز کے سیٹ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہمیں ایکس ٹائپ کا جو موٹر ماؤنٹ ہوتا ہے جو الیمینیم کا وہ بھی ملتا ہے لیکن دوستو انہوں نے اس میں وہ ڈالا ہی نہیں بھول گیا یا کیا ہوا وہ مجھ کو پتہ نہیں تو روپو کے ٹیم سے اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس سے دوستو ہم وولٹیج کو اپنے من موٹا بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو میں نے یہ بیٹری ہولڈر مانگایا تھا دوستو یہ اٹھرا چھہ سو پچاس جو لیتھیم بیٹری ہوتا ہے اس کا ہولڈر ہے اور یہ ہولڈر دوستو نارمل ہولڈر سے تھوڑا سا ایڈوانس ہے اس میں آپ کو ایک بارہ وولٹ کا جو جیک ہوتا ہے سوری جیک بول رہا ہوں لیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور اس میں دوستو ایک سوچ بھی دیا گیا ہے اور اس کا جو کور ہے وہ بھی دیا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سوچ بھی لگایا ہے اور باہر اس کا کور بھی ہے اس بیٹری ہولڈر سے دوستو ہم آنے والے ٹائم بیر ایک پروجیکٹ بنانے والے ہیں تو اس پروجیکٹ کا ویڈیو پانے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اب دوستو جب ہمارا ڈرون کریش ہوا تھا تو اس میں لگا ڈرونو یونو جس سے ہم نے فلائٹ کنٹرولر بنیا تھا وہ بھی پوری طرح سے برباد ہو گیا تھا تو اس کے لیے دوستو میں نے یہ نیا ڈرونو یونو آرڈر کیا ہے اور یہ دوستو ایس ایم ڈی ورجن ہے جو کی نارمل والا جو ہمارا ڈرونو یونو ہے اس سے کافی سستہ پڑ جاتا ہے اور اس کی اچھی بات دوستو یہ ہے کہ اس میں آپ کو فی میل پنز کے ساتھ یہ میل ہیڈر پنز بھی مل جاتی ہیں تو اسے ہم اس میں شولڈر کر سکتے ہیں اور دو طرح کے جمپر وائر ہم اس میں لگا سکتے ہیں اور دوستو یہاں براب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا آرڈونو یونو جو ہے یہ دوستو نارمل جو لیکس والا آئی سی ہوتا ہے وہ اس میں لگا ہے لیکن دوستو جو آرڈونو یونو یہاں پر میں نے آرڈر کی یہ سیم ڈی ورجن ہے اور یہ آرڈونو بورڈ آپ کو اس سے تھوڑا سا کم قیمت پر مل جائے گا دوستو اس کے بعد میں نے MPU 6050 کے یہ دو موڈیول مگایا ہے دوستو اس موڈیول میں جائرے اور ایکسلرومیٹر جیسے سنسر ہوتے ہیں اور اس کے بینہ دوستو ڈرون لگ بھگ نہیں اڑ سکتا ہے سٹیبل ہوئی نہیں سکتا ہے تو یہ دوستو کافی زیادہ ضروری ہے دوستو یہ میرے پاس پہلے سے تھا اور وہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن دوستو اس سے ہم اور بھی پروجیکٹس بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے دو پرچیس کر لیا ہے دوستو اس کے بعد میں نے یہ آرڈونو نینو بھی آرڈر کیا ہے اور دوستو اس کے پیکٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چیتاؤنی دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے اسٹیٹک سنسٹیو ڈیوائس ہے یعنی کہ دوستو اسٹیٹک کرنٹ لگنے سے آپ کا یہ جو کمپوننٹ ہے یہ آرڈونو نینو خراب ہو سکتا ہے اسٹیٹک کرنٹ دوستو بیسکلی آپ کی باڈی میں آپ کو پتہ ہی ہوگا جو اسٹیٹک الیکٹرسیٹی ہے وہ اسٹورڈ ہو جاتی ہے تو اس کو لے کر اگر آپ اسے ٹچ وغیرہ کریں گے تو اس سے یہ خراب ہو سکتا ہے تو اس کے لئے سمپلی آپ کو اپنے باڈی کو ارس سے کنیکٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کے اوپر آپ کے باڈی میں اسٹیٹک الیکٹرسیٹی اسٹورڈ نہ رہے اور اسی وجہ سے دوستو کئی لوگ اپنا جو کمپوننٹ ہے وہ خراب کر لیتے ہیں اور انسٹرگرام پر میسج کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ جو خراب ہو گئے اس چھوٹی سے گلتی کارن دوستو تو آپ یہ گلتی نہ کریں اور یہ ہے دوستو اس کا پروگرامنگ کیبل تو چلیے اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ ہے ایک لیتھیم بیٹری کا چارجنگ موڈیول اس کا نمبر جو ہوتا ہے وہ شاید تی پی چارجنگ چھپن ہوتا ہے تو اس کے دوستو میں نے دو موڈیول مانگایا ہیں تو یہ بھی کچھ نہ کچھ کام میں آج جائے گا تو چلیے اسے بھی ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اگلا کمپوننٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد دوستو ڈرون میں جو پروپلرز ہوتے ہیں وہ اکثر ٹوٹتے رہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ دس انچ کے پروپلر مانگایا ہیں حالکہ دوستو مجھ کو ضرورت تھا آٹھ انچ کا لیکن وہ ابھی آٹا فیسٹوک تھا تو میں پھر کبھی مانگا لوں گا تو اس کے میں نے دو پیر مانگایا ہیں اس کے ایک پیر میں آپ کو ایک الٹا پروپلر ملے گا اور ایک سیدھا پروپلر ملے گا تو چلیے اسے بھی سائیڈ رکھتے ہیں اب دوستو آتے ہیں مین چیچ کی اوپر تو دوستو ہمارا جو ڈرون کا فریم ہے پوری طرح سے کریش کی وجہ سے برباد ہو چکا تھا تو اس کے لیے دوستو میں نے دو فریم آرڈر کیے ہیں تو یہ ہے دوستو ایف فور فیپٹی فریم یعنی کی اس کا جو سائج ہے وہ چار سو پچاس ایم ایم کا ہے اور یہ ہے اس کا بوٹم پلیٹ اور دوستو اس کے بوٹم پلیٹ پر ہی آپ کو جو پی ڈی بھی ہے نہیں پاور ڈسٹیبیوشن بورڈ ہے وہ پرنٹیڈ مل جاتا ہے تو اس میں ہمیں پی ڈی بھی لگانے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے اور اس کے لینڈنگ گیرز ہیں تو چلیے انہیں سائیڈ میں رکھتے ہیں اور یہ اس کا ٹاپ پلیٹ ہے تو اسے بھی سائیڈ میں رکھتے ہیں اور یہ ہے دوستو اس کے آرمز اور دوستو مجھ کو لگتا تھا کہ اس کے آرمز ہلکے ہوں گے لیکن یہ تھوڑے سے بھاری ہیں تھوڑے سے ہیوی ہیں جو ہم نے بنایا تھا اس سے کافی زیادہ بھاری ہیں اور اس کے ساتھ ہم کو یوزر مینویل مل جاتا ہے اور یہاں پر پیچھے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایف پور پپٹی لکھا ہوئے تو فائنل جب یہ اسیمبل ہو جائے گا تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا اب دوستو آتے ہیں ہمارے مین ڈرون فریم کے اوپر اور دوستو یہ اس کا جو سائیڈ ہے وہ پانسو ایم ایم ہے یہ ایس فائیو ہنڈرڈ ڈرون فریم ہے تو دوستو سب سے پہلے یہاں پر اس کے جو آرمز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اور دوستو اس کے آرمز آپ کو یقین نہیں ہوں گے جو ایف پور پپٹی سائیڈ ہے اس سے دوستو کافی ہلکے ہیں اور مجبوطی تو ٹھیک ٹھاک یہ لیکن اس سے یہ کافی زیادہ ہلکا ہے اور یہ ہے دوستو اس کے لینڈنگ گیرز اور یہ کس طرح سے گھوسے ہوئے ہیں یہ مجھ کو نہیں پتا اور یہ دوستو اسی کا کوئی پارٹ ہے یہ روڈ جیسا دو دیا ہوئے ہیں مجھ کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے کہاں پر لگے گا اور یہ رہے اس کے لینڈنگ گیرز اور یہ کس طرح سے نکلیں گے ساید فشے ہوئے ہیں اور دوستو یہ جو اس کا لینڈنگ گیرز ہے وہ بلکل سیم ہے جیسا فور فپٹی میں ہم کو دیکھنے کو ملا تھا اس میں بھی سیم ہی ہے اور وہی سائج کا ہے اور یہ اس کے کچھ سکروز ہیں اس کے علاوہ دوستو اس میں کافی ساری اس کے پارٹس وغیرہ دیئے ہوئے ہیں اور مجھ کو ابھی نئی سمجھ میں آرہا ہے اس میں جب ہم اس کو اسیمبل کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کون سا پارٹ کب لگے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا ہے کہ یہ رہا ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا انٹریکشن میینوول ہے اور یہ اس کا بوٹم پلیٹ ہے اور اس میں بھی ہم کو پی ٹی بی پرنٹیڈ اسے میں مل جاتا ہے اور یہ رہا ہے اس کا ٹوپ پلیٹ تو اس کی بھی کوالٹی دوستو ٹھیک تھاک اچھی ہے اور یہ رہا ہے دوستو اسزören کا انٹریکشن میینوول تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو ڈرون ہے وہ کیسے اسیمبل ہوگا اور کون سا پارٹس جو ہے وہ کہاں پر لگے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پارٹس کا جو نام وغیرہ جو بھی ہے اس میں دیا ہوا ہے اور فائنلی دوستوں یہ ڈرون بن کے اسیمبل ہو کے کچھ اس طرح سے آئے گا یہ اس کا فائنل فارم ہے اور اس میں دوستوں ہم چاہیں تو گمبل والا جو کیمرہ ہے وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں اور فوٹوگرافی ویڈیو گرافی بغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں فائنلی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ آپ ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو اور بھی ایسے انبوکسنگ ویڈیوز چاہیے پارٹ ڈرون پارٹس یا پھر الیکٹرونک پروجیکٹ کے جو کمپوننٹس ہیں ان کے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک کر دینا اور آگے آنے والے پروجیکٹ میں ہم پھر سے ایک نیا ڈرون بنائیں گے تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی ضرور دبا لینا تو دوستوں میتھیں آگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ بیکھتے رہے اور سیکھتے رہیے گوڈ بائی